دوستو بیسے ہم سب یوٹیوب پر رزانہ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں جن میں سے کچھ ویڈیو ایسے اور رہ سمجھ ہوتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد ہم اکثر سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا جے انفرمیشن جہاں ویڈیوز باقیہ میں ہی سچ میں ہے جہاں پھر فیک دوستو میرے اس چینل کا مقصد ہے کہ سچائی کو آپ تک لے کر آنا اور کافی ریسرچ کے بعد ہم جے جانکاری آپ تک لے کر آئے ہیں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی عدود گھرنا کے بارے میں بتاؤں گا جو واقعہ ہی میں سچ ہے ڈیتھ آف علیزہ لیم علیزہ لیم نام کی ایک لڑکی تھی جسے سال بیسو تیرہ سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن بیسو تیرہ میں ہوئی ایک عدود گھرنا کے وعد اس لڑکی کا نام انٹرنیٹ پر تیجی سے ویرل ہو گیا ہانگ کانگ کی رہنے والی لیم اپنی پڑائی کے لیے کنیڈ آئی تھی اور یونی براشتی بریٹس آف کولمبیا میں سٹوڈنٹ تھی شبی جنوری کو علیزہ لوج انجلس میں جاتی ہے جہاں پربہ ایک ہوتل میں کمرہ بک کرتی ہے اور پھرٹ فلور پر ٹھہرتی ہے جہاں پہ اسے شیئر روم دیا گیا تھا لیکن علیزہ کے روم میٹس نے ہوتل کے منیجر سے سکیٹ کی کہ علیزہ کا بہیوئر بہت ہی عجیب ہے اور اسے کسی اور روم میں شپٹ کیا جائے اور دو دن بعد پھر علیزہ کو الاغرون دیا گیا اور اس کے بعد جھوکش بھی ہوا وحر حیث میں بن کر رہ گیا انیس فربری کی صبح کو لیس انجلس کے ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ایک گیسٹ نے ہوتل کے سٹاف سے جیش قیعت کی کہ اس کے بات روم میں بدبو بالا اور گنتہ پانی نکل رہا ہے ہوتل کے منیجر نے جب ہوتل کی شرط پر جا کر باتر ٹینک کی جانچ کی تو پایا باتر ٹینک میں ایک محلہ کی لاش بینا کسی کپڑوں کے پڑھی تھی اور وہ لاش کافی سر چکی تھی خوز کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ لاش علیزہ نام کی اس لڑکی کی تھی جو کچھ دن پہلے اس ہوتل میں آ کر ٹھہری تھی خوز بین کے دوران لاؤس اینجلس کی پلس کو ہوتل میں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ میں ایک فوٹیز ملا جس ویڈیو میں علیزہ کو آخری وار دیکھا گیا تھا اس فوٹیز میں علیزہ جب رات کے بقت لفٹ کے پاس آتی ہے تب اسے بہت ہی عزیب اور حریصمہ ہی حرکتے کرتے ہوئے دیکھا گیا تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو لفٹ کے اندر آتے ہی علیزہ لفٹ کے سب ہی بٹن دوانے لگتی ہے اس کے بعد علیزہ کو محسوس ہوا کہ شاید کوئی اسے فالو کر رہا ہے اس کی حرکت سے لگ رہا ہے کہ بیک کسی سے شپنے کی کوشش کر رہی ہے علیزہ پھر سے لفٹ کے باہر دیکھتی ہے یہ کنفرم کرنے کے لئے کے باہر ابھی بھی کوئی حیجہ نہیں جہاں گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ لفٹ کا دروازہ اتنے سمیہ میں اپنے آگ بند ہو جانا چاہیے تھا لیکن بھائی تنی دیر سے کھلا پڑا ہے اس کے بعد علیزہ بہی حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے بیل لفٹ کے سوی بٹن کو ایک ساتھ پریس کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد اس کی حرکت اور بھی ڈراؤنے اور رہ سمیہ لگنے لگتی ہے اسے دیکھ ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی کسی عدرش شکتی سے بات کر رہی ہو اور پھر علیشہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور لفٹ بھی بند ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ علیزہ کی کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹز ہوتل میں نہیں ملی اس گھٹنا کی جانچ کے دوران یہ اشانکہ کی گئی کہ علیزہ نے شراب جہاں ڈرگز کے نشے میں دھو تھی لیکن علیزہ کی پوسٹ مارٹن مرپورٹ میں پتا چلا کہ علیزہ نے کسی بھی پرکار کا کوئی نشاں نہیں کیا ہوا تھا اس گھٹنا میں جو بات سب سے حرام کر دینے والا تھا اس ہوتل کے شرط پر جانے کے صرف دو ہی راستے تھے جہاں تو علیزہ فیرسکپ کے راستے شرط پر جا سکتی تھی لیکن فیرسکپ تک پہنچنے کے لیے اسے کھڑکی کے راستے ہی جانا پڑتا جو کہ کافی مشکل کام تھا جان پھر علیزہ ہوتل کی سیڈیوں سے ہوتل کی شرط پر جا سکتی تھی لیکن شرط کے دروازے لوگ کیے ہوئے تھے جو صرف ہوتل کا سٹاپ ہی کھول سکتا تھا اس دروازے پر ایک الارم بھی لگا ہوا تھا جو دروازہ کھلتے ہی آواز دینے لگتا ہے لیکن اس رات کوئی بھی الارم نہیں بجا تھا اور ہوتل کی گیلری میں کئی سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے جس میں علیزہ کی سی سی ٹی وی فٹز قید ہو جاتی تو ایسا بھی نہیں ہوا تو علیزہ آخر شات پر گئی کیسے کیا جے مرڈر تھا جان پھر سوسائیڈ کیس جان پھر علیزہ کو کوئی پیرا نورمل گھٹنا کا شکار بن گئی تھی جے آج تک رہیس بن کر رہ گیا پوری گھٹنا میں جو سوال آج بھی انسلجے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر جے مرڈر ہے تو اپرادی کا کوئی سراخ کیوں نہیں ملا اگر جے سوسائیڈ تھا تو درواجے لوک ہونے کے باوجود شات پر علیزہ گئی کیسے اور پانی سے کودنے سے پہلے علیزہ نے اپنے کپڑے اتار کر پانی میں کیوں پھینکے ہوں گے اور پھر ٹینکی میں اترنے کے بعد پانی کی ٹینکی کے بھاری بھرکم ڈھکن کو اندر سے بند کیسے کیا ہوگا اور مرنے سے پہلے علیزہ عزیب و غریب حرکتیں کیوں کر رہی تھی ان سوالوں کا جواب آج تک کوئی نہیں جان پایا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ہوتل میں ایسی پیرا نارمل گھٹنائیں جہاں پہلے بھی ہو چکی ہیں آخر میں اور ایک بات ہرانے کی بتانا چاہوں گا کہ علیزہ لام کی موت کے کچھ مہینے بعد اس کی بنائی ہوئی بلوگ کو کسی نے اپ ڈیٹ کیا تھا دوستو اگر جی جانکار یا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا دوستو ایسی اور بھی سچی اور رہسمائی گھٹنائیں ہیں جس کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے دوستو ایسی ہی رہسمائی ویڈیو اور گھٹنائیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن کو پریس کر دیں تو جلدی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی